بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے ایک بڑی انٹریسٹنگ قسم کا ریکوائس میسیج موصول ہوا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا میں نے یوٹیو پر دیکھا گائے کو جو ہامتی ہیں گرمی مناتی ہیں ان کے لیے میں نے ستو کا بتایا آپ بتائیں پلیس ستو کتنی مقدار میں وہ شربت بنانا ہے شکر کا اور کتنی مقدار میں گائے کو دینا ہے یہ ویڈی انٹریسٹنگ کلین کی آواز میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ یوٹیو میں نے یوٹیوب میں دیکھی تھی دائیک کو گرمی لکھنے والی تو اس میں آپ نے جو بتائی تھی نسخہ بتایا تھا مقسمتو اور چینی والا تو یہ اس کی مقدار آپ بتا دیں کہ کتنے پانی انہوں نے کتنا لٹر پانی ستو کتنا دے اور دوسری نہیں کتنے ڈالے ایک گائے کی خوراک بتا دیں اللہ حافظ میری جان یہ وہ کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ جتنا بڑے ہی ہوگے جانور اتنا زیادہ پیے گا تو یہ کم از کم تو دو اڑائی لٹر دو تین لٹر تو پلائیں نہ دو تین لٹر کا بنائے شربت اور وہ اس کے اندر کوئی کم از کم آدھا پاؤ تو ڈال دیں جو ستو ہے وہ جاؤ کے وہ ڈالیں وہ پلائیں اس کو دو اڑائی تین کلو یہ روزانہ پلائیں اور دوسرا کچی لسی پلائیں کچی لسی تو دودھ میں آپ کہیں کہ کچی لسی کتنی بنائیں وہ دیکھ لیں کتنی ہی وہ آدھی بالٹی پی جاتی ہے اگر پانی بھیلتی ہے زیادہ پیتی ہے تو پانی جب پلائیں تو وہ دیکھ لیں کتنی ہے لسی بڑھاتے ہوئے اور لڑائی بڑھاتے ہوئے در دیر تو نہیں لگتی نا دو چار گانیاں دیں تو لڑائی بڑھ جاتی ہے اسی طرح آپ اس میں پانی جو جو ڈالتے جائیں گے وہ لسی بڑھتی جائے گی کچی لسی تو کچی لسی بنائیں بہشہ کہ ایک لٹر دودھ لے لیں اور اس میں دول لیٹر تین لیٹر پانی ڈال کے اور وہ بلا دیں اس کو وہ بھی اس سے بھی بڑا اچھا تھنڈا اور ایک اور بھی طریقہ بتاتا ہوں وہ اب آپ کا پتہ نہیں نا کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کہاں سے آپ بو رہے ہیں آپ نے نام تو نہیں بتایا نا آپ نے تو میرا ویسے ہی ایک دیکھا اب دیکھو کتنے پروگرامز میں نے دے رکھے ہیں اور ان میں میں نے گرمیوں کے لیے جو گرمیاں مناتی ہیں ہاپتی ہیں ان کے لیے میں نے بہت ساری اور بھی چیزیں دے رکھی ہیں خاص طور پر ایک تروڑ بناتے ہیں تروڑ نہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں گوڑ گوڑ کیا ہوتا ہے کھٹی لسی جو رڈکی ہوتی ہے وہ کھٹی لسی کو رات کو شام کے وقت جب چوائی کرتے ہیں اس کو سیدھی دھاریں اس کے اندر مارتے ہیں پھٹکیاں پھٹکیاں اوپر بن جاتی ہیں نیچے پانی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کو کھلاپلا دیتے ہیں وہ بڑا تھنڈی تاثیر والی چیز ہے یہ ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو آپ خود بھی اپنے لیے بھی الادہ سے بنا لیا کریں شکرک اور سطو پیا کریں گرمیوں میں دوسرا کچھ لسی وہ جب عام کھائیں آج کال تو عام ہی عام ہے میں اتنی عام کھاتا ہوں اور اس کے بعد کچھ لسی پیتا ہوں اور اسی طرح آپ گوجھ وہ بنا سکتے ہیں گوجھ اتنی بہترین چیز ہے میں بچپن میں بہت کھاتا رہا ہوں پیتا رہا ہوں اس کا پانی بھی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تاثیر ٹھنڈا ہوتی ہے کھٹی لسی کے اندر دھاریں مار کے وہ پھٹکیاں پھٹکیاں بڑھ جاتی ہے وہ میری جان اس کو دیں یہ گرمیوں کے لیے بہترین چیزیں ہیں آپ میرے پروگرامز اور بھی دیکھیں بہت پروگرام ہے آپ نے تو یایسے ہی چلتے چلتے اس نے آپ نے نمبر لے لیا اور یوٹیوب پر پروگرام دیکھا دیکھا کریں بہت زخیرہ ہے اس میں آپ کے لیے تو پروگرامز کا مسائل کے حل دیئے ہیں ہر قسم کا حل آپ کو ملے گا موسیقی